اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتم من لسانی یفقو قولی پرورتگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں بحریہ کالیج مجید پری پرائیم ری ونگ السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھر پر محفوظ ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے میں آپ کی جماعت اول کی اسلامیات کی میس نبیلا جو کہ ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ہمارا مذہب اسلام ہمارا مذہب اسلام ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو کتاب ہے اسے کھولنا ہے اور اس پہ جو سبق ہوگا ہمارا مذہب اسلام وہ سب نکالیے ٹھیک ہے سبق کی بلند خانی کی اہمیت جب آپ بلند خانی کریں گے اس کی پڑھائی کریں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے نا آپ کو پتا ہو اس کی اہمیت ہے کہ اسلام استاد اور والدین کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے بچے اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے جان سکیں گے اپنے مذہب اسلام کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے اسلام ہمیں کیسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے یہ بھی جان سکیں گے یہاں تک کہ بچے اپنے مذہب اسلام کے بارے میں بہترین طریقے سے جان سکیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ صفحہ نمبر چودہ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر چودہ کھولنا ہے یہ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام نظر آ رہا ہے آپ کو اب آپ نے پڑھنا ہے بچوں ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہیں ہم کون ہیں مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہیں اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کے کیا معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ٹھیک ہے اسلام کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں بہت سارے دنیا میں مذہب ہے نا پیسچنز ہیں عیسائی جو ہوتے ہیں یہودی ہیں سب لیکن جو اسلام کو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں اسلام کے پانچ شرکان ہیں جن کے نام ہیں کلمہ اے طیبہ نماز نمبر تین پہ ہیں روزہ زکاة اور حج ارکان کیا ہوتے ہیں بتا ہے آپ کو ارکان وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام آپ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ ان پانچ ستونوں پہ کھڑا ہے جو بھی مسلمان ہوتے ہیں ان کا ان پانچ چیزوں کو ماننا ضروری ہے یہ سمجھ لیں کہ فرض ہے وہ ان پانچ چیزوں کو مانیں گے تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے جو پہلا ہمارا ستون ہے ارکان ہے جو پہلا پلر ہے ہمارا ٹھیک ہے جو پہلا پلر اسلام کا ہے اسلام ہمارا پانچ پلر کے اوپر پانچ ستونوں پہ کھڑا ہے پہلا جو ہے وہ کلمہ طیبہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اس چیز کو ماننا یہ ہمارا پہلا ارکان ہو گیا نمبر دوسرا ہے نماز نماز کا ماننا نماز کو فرض سمجھنا پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے نمبر تیسرا جو ہے وہ ہے روزہ روزے رکھتے ہیں نا ہم رمضان میں ابھی ہم نے رکھے دے انتیس ہوتے ہیں یا تیس روزے ٹھیک ہے تیس روزے رکھنا جو کہ فرض ہو جاتے ہیں جب ہم پر مسلمانوں پہ وہ فرض ہیں تیس روزے رکھنا زکاة جو بھی ہمارا مال ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں زیور ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس مال ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس جتنا ہے اس میں سے وہ اپنے غریبوں کے لئے نکالے ان کو یاد رکھیں وہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور لازٹ ہے پانچ پانچ نمبر پہ حج جو سائب استطاعت ہیں جو حج کر سکتے ہیں یہ حج ہر کسی پہ فرض نہیں ہے لیکن جس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ حج کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پانچ حرکان ہو گئے اب آپ نے نیکس پیج ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی کا حکم مانو اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور آپ مجھے سب یہ بتائیے کہ اسلام ہمیں کیسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جی بالکل سوچیں سوچیں شاہ باش اسلام ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے ٹھیک جیسے ایک اچھا کام ہے ہمیشہ سچ بولو برے کام اور بری باتوں سے بچیں والدین اور بڑوں کا عدب کریں ایسی بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں جو سیف ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس لئے اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے اور اس جیسا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لئے یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے آج کی آپ کی جو اچھی بات اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے بہت سے دیکھیں مذہب ہیں سب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین اسلام پسند کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں یہ اللہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کی اور ایک مسلمان گھر میں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سب میرے ساتھ بولیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں یہ اچھی بات آج آپ کی ہے جس کو آپ نے یاد رکھ نا ہے لکھائی کی سرگرمی اب ہم کریں پیارے بچوں اب آپ نے پتے کیا کرنا ہے آپ نے جیسے ہم نے جو پچھلے سبق پڑھا تھا ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ اس کا خوبصورت سا ٹائٹل صفحہ بنایا تھا آپ سب نے پچھرز بھی سینڈ کی میں دیکھا سب بچوں نے بہت پیارے پیارے ٹائٹل پیجز بنائے ہوئے تھے اسی طرح اب ہم نے اس سب کا بھی پیارا سا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے ہمارا مذہب اسلام کا کا کپی کے اوپر آپ نے ٹائٹل صفحہ خوبصورت سا بنانا ہے اس کے بعد جب آپ کا ٹائٹل صفحہ بن جائے گا اگلے پیجز پہ آپ نے اوپر ڈیٹ ڈالنی ہے جس دن آپ کام کریں گے اور اس کے بعد آپ نے سوال جواب کرنے آپ کی کتاب پہ بھی سوال جواب لکھے ہوئے آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ کر اور پھر اپنی کتاب کے اوپر سوال جواب کو فیل کر سکتے ہیں پہلے آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھ پھر آپ اپنی کتاب سے سوال جواب دھون بھی سکتے ہیں ویڈیو پہ بھی ہیں جیسے آپ کو آسان لگ آسانی سے مل سکیں ٹھیک ہے آپ کر لیں اس طریقے سے سوال نمبر ایک ہے آپ نے جو سوال ہے وہ بلو کلر سے لکھنا ہے اس کا جواب پھر پینسل سے لکھنا ہے سوال نمبر ایک ہم سب کون ہیں اوپر آپ نے پیاری سی سوال اور جواب کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر ایک ہم سب کون ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں سوال نمبر دو ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارا مذہب اسلام ہے سوال نمبر تین ہے اسلام کے کیا معنی ہیں اس کا جواب ہے اسلام کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی کا حکم ماننا یہ آپ کے تین سوال ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے یہ تین سوال اور اس کے جواب آپ نے کوپی پہ کرنے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ کا آگیا گھر کا کام آپ نے ہمارا مذہب اسلام کی اچھی طرح سے بلند فانی کرنی ہے اور جو سوال جواب کی ہے اس کو یاد بھی کرنے تاکہ ساتھ ساتھ آپ اپنا کام یاد بھی کرتے رہے ٹھیک ہے آپ نے ہمارا مذہب کی اچھے س پڑھائی کرنی ہے